یارم مسلم اتحاس کے سب سے طاقت اور آخری نیتہ یعنی کہ صدام حسین نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا آپ کو بتا دے گئے جب کوئی حصے آدم حصور انسان مرتا ہے تو اس کے کہے گئے آخری الفاظ کو محفوظ کر لیا جاتا ہے تو چلی جانتے ہیں صدام حسین نے اپنی آخری وقت میں کیا کہا درحال صدام حسین اپنے دور میں سب سے مشہور اور طاقتور نیتہ کے طور پر مانی جاتے تھے انہوں نے تیل کی دولت سے مالا مال دیس یعنی کہ عراق پر لگتار تیس سال حکومت کی لیکن دوہزار تین میں صدام حسین کے اوپر امریکہ کی طرف سے کئی کئی طرح کے الزام لگائے گئے اور پھر ان کا تکتہ پلٹ کر دیا گیا سن دوہزار چھے میں انہیں انہتر سال کی عمر میں فانسی کی سجا بھی سنائے گئی آپ کو بتاتے چلے کہ صدام حسین نے اپنے وقت میں نہ تو کوئی معافی مانگی اور نہ ہی کوئی افسوس ظاہر کیا بلکہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد یعنی وہ محمد تک ہی پڑھ سکے تھے اور آگے اپنے بات کو کمپلیٹ بھی نہیں کر سکے تھے یعنی کہ محمد کہنے کے بعد ہی انہیں فانسی پر چڑھا دیا گیا بائی دوہ یارو ویڈیو کا لائک کر کے ایک اپنا پیارا سا کمنٹ جرور کریں